ہیلو ایوریون ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے 12th mathematics کلاس میں تو سٹوڈینٹ اپنا چل رہا ہے relation and function آج ہم کریں گے composition of two function ایکسرسائز 1.3 میں آتا ہے یہ composition of two function composition نام سے کلیر ہے کہ جب دو function کو mix کر دیا جائے اور mix کرنے پر جو نیا function آتا ہے وہ ہوتا ہے composition of two function تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا definition کیا ہے کیسے اس کو define کریں گے تو دیکھئے let composition of two function تو let f is define from a to b کلیر ہو رہا ہے اب کوئی function ہے جو a سے b set پر define ہے ایک دوسرا function لے لیتے ہیں and g is such that یہ آگیا b to c دیکھئے گا a جو f پہلا جو function ہے وہ a to b set پر define ہو رہا ہے اور دوسرا جو g جو function ہے وہ b to c پر ہو رہا ہے یعنی کہ یہ a سے b پر آیا تو یہ b سے c کا ہوا ٹھیک ہے then composition of composition of f and g is denoted by denoted by f g of f g of f سے denote کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور g of f and define as اور اس کو اس کو کیسے define کریں گے تو g of f ہے کس پہ ہو جائے گا یہ define from a to c پر بن جائے گا نہیں سمجھ میں گا ایک بار definition دیکھ لیتے ہیں کہ f کوئی function ہے وہ a to b پر define ہے اور g کوئی function ہے وہ b to c پر ہے then composition of f and g denote کیا جائے گا g of f اور یہ جو g of f جو function بنے گا یہ ہو جائے گا a to c پر ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کیسے اگر اس کو دیکھیں مان لیا پہلا کوئی set ہے اپنا a ٹھیک ہے دوسرا جو set ہے وہ ہے b اور تیسرا جو set ہے وہ اپنا ہے c اب جو اپنا جو function ہے وہ اس پر define ہو رہا ہے مان لو یہ f ٹھیک یہ جو function بنے گا وہ بن گیا اپنا fx ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرا یہ جو function ہے وہ اپنا f ہے اور یہ جو function ہے اس set پہ دیکھو element نہیں لکھے کچھ بھی ہو سکتے ہیں بعد میں ہم element بھی لکھیں گے یہ جو function ہے وہ g g define ہو رہا ہے کس پر کس پر b to c پر then یہ جو بنے گا یہ جو بنے گا وہ ہو جائے گا آپ کا آپ کا g of f ٹھیک نہیں سمجھ مجھا ایک سمپل سا اگزامپل لیتے ہیں اس سے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے جیسے پہلے تو ایک سمپل اگزامپل دیکھتے ہیں جیسے اپنے پاس کوئی function ہو fx is equal to x square ڈیسے پہلے ہو جائے گا ٹھیک ہے f of g کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ f of g بات میں آئیں گے پہلے ہمیں یہ کہہ دے کہ f of g x بتاؤ سمجھ مجھا رہا ہے دیکھو جیسے ہم نے f1 کا کہا تو x کی جگہ 1 پوٹ کر دیا 3 بن گیا یعنی کہ f1 کا value کتنا بن گیا ابنا f1 بن گیا 3 اور f2 7 بن گیا اسی طرح سے اگر ہمیں یہ کہہ دے جیسے یہ دو function آگے اپنے پاس میں f of x پہلا جو function ہے وہ x square plus x plus 1 ہے اور دوسرا دو function ہے وہ x plus 1 ہے اب ہمیں یہ کہہ دے کہ find f of g x اس کا مطلب کیا ہے x کی جگہ بند رکھا تو یہ ہو گیا یعنی کہ x کی جگہ ہمیں کیا پوٹ کرنا ہے function میں g x پوٹ کرنا ہو g x کیا اپنے پاس میں x plus 1 یعنی کہ یہ کیا آگیا x کی جگہ یہ function رکھ دیں گے x plus 1 x کا square ہے x کی جگہ یہ value آگیا ٹھیک ہے اور x کا کیا ہے square x کی جگہ کیا رکھ دیا یہ رکھ دیا کیا x plus 1 اور پھر کیا ہے آگے 1 کا 1 ہے تو یہ تو constant ہے اس کو اگر solve کریں گے تو کیا ہو گیا x square plus 2x plus 1 plus x plus 2 اب اگر دیکھیں تو کیا ہو گیا x square plus 2x اور x 3x plus 3 یہ ہو گیا f of gx سنمایا اس طرح سے یہ ہی ہے composition کا مطلب میں دو function کو ملانے پر جیسے یہ composition of two function simple word میں یہ ہو گیا اس کا definition ابھی دیکھتے ہیں آگے تھوڑا اچھا ہے اس میں تھوڑا سور بتا دوں میں کہ یہاں ہم نے یہ کر دیا اس کے بعد میں جیسے ہمیں یہ کہہ دے کہ g of f کیا ہوگا end g of f یہ تو ہم نے definition لے کے دی اور is equal to کیا لکھیں گے g of f کا مطلب یہ جو کیا تھا نا ہم نے اس کا مطلب ہوتا ہے g of fx یعنی کہ g میں x کی جگہ ہے کیا ہو جائے گا fx کا value آ جائے گا جو کی جیسے بلکل یہ ہے g of f کا مطلب g of ہو fx یا پھر اس کو g of f into x بھی کر سکتے ہیں جو کوئی زیادہ ضرور نہیں ہے اب کچھ ان کے یہ ہوتا ہے کہ composition کریں کس کس function کا تو composition کریں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو function ہے نا جس پہ بن رہا ہے یہ والا function کیا ہونا چاہی ہے on to ہونا چاہی ہے آپ کا یعنی کہ اس کا کوئی premise ہونا چاہی ہے اگر نہیں ہوگا تو یہ define نہیں ہوگا میں بتا دیتا ہوں ابھی دیکھو چلو یہیں لکھ دیتے ہیں کہ یہاں note میں لکھ لینا آپ note g of f is exist تب بھی exist کرے گا if range of g range of g contain یا g is subset of subset of domain of g یعنی کہ یہاں جو function بنے اس کی g کی domain ہوگی تب ہی define ہوگا اور ہم نے اگر یہ diagram دے دیا یہ diagram دے دیا تو مطلب اس کا جو range جو ہوگا وہ اس کا domain کا subset ہونا ضروری ہے یعنی کہ اس میں کوئی اگر element ہمارا چھوٹ گیا تو function ہی نہیں بنے گا سمجھ میں آرہا ہے اب اس کی کچھ property ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی کچھ property ہے لکھتے تو time لگتا میں بتا دیتا ہوں composition of function is associative یعنی کہ دو function کا composition کرتے ہیں تو وہ associative ہوتا ہے associative کا مطلب تین element ہوتا ہے اس طرح سے 3 plus 4 plus 5 ان کا ہم کریں تو وہ 3 plus 4 کیا ہم نے یہ کیا اور 3 plus 4 plus 5 اگر ہم نے یہ کیا تو ان کا addition برابر آتا ہے تو یہاں پہ 3 plus 4 plus 5 اس کو بولا جاتا ہے associative یعنی کہ یہاں تین function آگے تین function آگے associative میں بھی f a to b g ہے و b to c ہے اور c to d ہے تو یہاں u of g of f g of f کا مطلب پہلے ہم نے g of f کیا یعنی کہ ان دو کا composition کیا اس کے بعد میں uch کو ہی function تھا اس کا پھر uch اور x کی جگہ ہم نے یہ ڈال دیا g of f یعنی کہ uch of g of f is equal to o t t ہیں نا اب ان دونوں کو کر لیں گے ان دونوں کو کٹھا کر دیں گے uch of g یعنی کہ پہلے ان دونوں کا composition اگر دو one one function ہے تو ان کا composition کیا آتا ہے one one ہی آتا ہے composition of onto function کیا ہوتا ہے onto ہوتا ہے ایک اور دیکھ لو b f a to b g b to c ہے اب دیکھنا g of f ہم نے g of f کیا یعنی کہ composition کیا اس کا اور composition آگیا i i کا مطلب ہوتا ہے identity آگیا identity آگیا i یہاں پر ڈال لیتے ہیں a i a کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a جس میں function a جس میں تھا a مانگ لو x میں تھا تو i of x ہو جائے گا یعنی کہ identity function ہو گیا x کا تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ f جو پہلا function تھا one one تھا اور g جو تھا on two تھا یہ بات یہ آگے بھی ہمیں کام دے گا جب inverse نکالنا پڑے گا function کا تب تو ہم composition of function دیکھ لیتے ہیں one one اور two آتا ہے کہ نہیں آتا ہے دیکھو g of f اور آجاتا ہے i identity اور function کس میں آتا ہے اس set پہ پہلے پر یعنی کہ a to c بنے گئے یہاں تو پہلے set پہ آتا ہے یعنی کہ پہلا set کس میں تھا x میں تھا y میں تھا z میں تھا to i of a a میں آتا ہے تو یہاں جو f ہو جائے گا یہاں کیا ہوگا یہاں g ہوگا دوسرے والا function یہ one one ہوگا اور یہ والا کیا ہوگا on to ہوگا اب ایک example دیکھ لیتے ہیں one one اور on two کا دیکھو simple word میں دیکھیں تو a کو ہی فنگشن ہے 1 2 3 ٹھیک ہے اور b a کو ہی set ہے اور b c کو ہی set ہے جیسے 9 10 11 ٹھیک ہے تو یہاں جیسے اپنے کو یہ define کر دیا 1 کا 5 2 6 3 7 یعنی اپنے پاس جو f ہے وہ اس طرح سے آ گیا کہ f ہو گیا 1 5 اور 3 6 2 6 اور 3 7 اور g ہے وہ اس طرح سے define کر دیا اپنے کو 5 کا 10 کے ساتھ 6 کا 9 کے ساتھ ملو میں ایک example دے رہا ہوں اور 7 کا 11 کے ساتھ تو g آ گیا کیا 5 10 6 9 and 7 11 تو یہاں اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ اس کا composition کیا ہو جائے گا a a a یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 5 کس کے ساتھ دوڑا ہے یہ 5 کس کے ساتھ دوڑا ہے 10 کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ اب اگر ہم دیکھیں تو g of f کر رہے ہم f کس کریں گے 1 کا تو 1 کس کے ساتھ دوڑا یہ اس کے ساتھ دوڑا یہ اس کے ساتھ دوڑا تو یہ اپنا جو فنکشن ہو جائے وہ کیا بن جائے گا 1 10 ہو جائے گا یہ value آگی اس کی یعنی g of 1 1 کس ساتھ 10 کے ساتھ 5 یہ دیکھنا ہوتا ہے 5 کا value یا image 10 ہے تو یہ g of f میں دیکھیں گے تو یہ 10 کے ساتھ میں clear ہو رہی ہے اور تو کس کے ساتھ ہے 6 کس کے ساتھ 9 کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 9 سمجھ میں آ رہا ہے نا اب 3 3 یعنی g of f 3 کا دیکھیں 3 کا دیکھیں کتنا آگیا 3 7 اور یہ آگیا 3 کتنا آگیا 3 کا value آ رہا 11 یعنی اپنا جو g of f بنے گا وہ بنے گا کیا 1 10 1 10 2 9 اور 3 11 یہ بن گیا یہ جو function ہے ایک example دیا سنم آیا ہے اب آتے invertible function پر invertible کیا ہوتا ہے دیکھو ہاں جی سٹوڈنٹ ابھی آتے ہم inverse of a function دیکھو ڈیفینیشن ہے اس کی انورس کا مطلب ہم نے انورس کے کچھ کیوشن پہلے کر لیے ہیں کہ انورس نکالنا ہوتا ہے رینج ہے وہ ڈومین بن جاتی ہے ڈومین ہے وہ رینج بن جاتی ہے یعنی دوسرا element ہے پہلے آ جاتا ہے پہلا دوسرے میں چل آ جاتا ہے اور ڈیفینیشن کیا ہے اس کی دیکھتے ہیں ڈیفینیشن ہے اس کی کہ مان لیا اپنا let f is that x to y x کوئی function x سے y میں define ہے اور one one and on to function ہے یعنی کہ inverse نکال لیں تو function کے لیے one one اور on to ہونا ضروری ہے یہ one one اور on to ہے یہ جب ہم کر دیں گے اس کا example دیکھیں گے کیوں ضروری ہے تو let x to y be a one and on to function on to function ہے then a function f inverse f inverse to ایسے بول سکتے کہ f inverse کا مطلب اس کا inverse بن گیا f inverse y to x اب کب بولیں گے اس کو which associated to each y belongs to y جس میں y یعنی کہ یہ اپنے پاس میں کوئی function ہے یہ x اور یہ y inverse تب بولیں گے جب y کا ہر ایک element اس کا دیکھو which associated to each y belongs to y a unique element of x x belongs to x ہر ایک y کے لیے ایک element کیا ہونا چاہیے x ہونا چاہیے unique ہونا چاہیے ٹھیک ہے such that f x is equal to y is card inverse of the function unique کا مطلب دیکھو یہ بعد میں آ جائے گا یہ پہلے چلا جائے گا یعنی کہ اس کو بولیں گے جب y is called inverse of function of x to y اور یا پھر اس کا definition دوسرے simple ارثوں میں دیں تو اس سے تھوڑا سا simple کی مان لیا کی اور function مان لیا کوئی function x to y is defined to be invertible یعنی کہ اس کو invertible بولیں گے invertible کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا inverse exist اور invertible function کون سے ہوتے ہیں جن کا inverse exist کرتا ہے جو function one one ہے اور on two ہے انہی کا ہی inverse exist کرتا ہے ٹھیک ہے تو x to y is defined to be invertible if invertible ہو گا if there exist a function کوئی ایک ایسا function exist کرتا ہو جو ہم بنائیں گے exist a function g کس میں بن جائے y to i of x i of x کا مطلب g of f کا مطلب کیا ہوتا ہے g of f کا مطلب ہے g of f x یہ پھر جو y y کی جگہ f x کا value ڈال دیں گے f x کا value ڈال لیں y کی جگہ تو function آئے x میں اور اس answer خالی اتنا ہی آئے x g of f i of x کا مطلب یہ کتنا ہے x آئے x of x کا identity function بن جائے end f of g is equal to i y اور جب ہم کریں f of g اس کا مطلب ہوتا f g x ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی f of g کریں تو وہ آجائے آپ کا i y یعنی y میں x to y ہے تو پہلا set جس میں define اس میں آجائے x میں آجائے y میں آجائے اور g of f of g آجائے i of y کا مطلب y آجائے ٹھیک ہے یہ دونوں identity آجائیں تو تب ان کو بولا جاتا ہے invertible کیونکہ identity جو function ہوتا ہے identity جو function ہوتا اس کو الگ سے ون ون اور on to prove کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی identity جو function ہوتا ہے وہ آپ کا one one بھی ہوتا ہے اور on to بھی ہوتا ہے تو then the function g is called inverse of f and denoted by f inverse ٹھیک ہے یہ اس کا definition ہے اب تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ون بر on to ہونا کیون ضرورت مان لو یہ کوئی function one two three four five six seven eight مان لو یہ nine on two پہ بات آتی ہے one کا five کے ساتھ ہے two کا six کے ساتھ ہے ثریقہ seven کے ساتھ ہے اور four کا eight کے ساتھ ہے تو یہ کون سا function ہو یہ note on two بنا مان لو یہ set x تھا اور یہ set y تھا اگر ہم f کریں تو f کے آ جائے گا اپنا one five یا کوئی function مان لیا two six three seven four eight اور مان لو اب اس کا دیکھتے ہیں y two x کوئی function دیکھتے بھی اس کا relation دیکھتے function تو بنے بعد کی بات ہے y to x کیا تو five six seven eight nine اور یہ کتنا آگیا one two three four five one آگیا یہ one five تھا six two آگیا seven three آگیا eight four آگیا اب دیکھو یہ آئے گا تو یہ function ہی نہیں بنا اپنا یہ اپنا function ہی نہیں بنا کیونکی یہ y to x ہے کیونکی nine belongs to y یعنی کہ پہلا جو set ہے دوسرے پہ بنتا ہے has no image تو therefore یہ function ہوا therefore given relation is no function function نہیں بنا تو اس کا inverse کیسے آئے گا اسی طرح سے اگر one one نہیں ہے تو function نہیں بنے گا سمجھنا رہے تو کسی بھی function کا اگر ہم inverse نکالتے تو one one اور two ہونا ضروری ہے تو student اس ویڈیو میں اتنا ہی exercise next ویڈیو میں کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے thank you have a nice day